بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاطی تتابیر کو مزید سخت کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاض مکہ مکرمہ اور پتنی نام نبرا کے بعد اب جدہ کوشنری میں کرفیو کا وقت دوپہر تین بجے سے کر دیا جائے گا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جدہ میں کرفیو شاہی فرمان میں تیہ شدہ وقت تک جاری رہے گا وزارت نے یہ بھی بتایا کہ فیصلے پر نفاظ آج اعتبار 29 مارچ سے ہوگا اور شاہی فرمان میں تیہ شدہ عرصے تک جاری رہے گا وزارت نے بتایا کہ دوپہر تین سے کرفیو کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوگا جنہیں شاہی فرمان میں استثناء دیا گیا ہے وزارت نے کہا ہے کہ کرونا کی صداد کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانے میں شہری اور مقیم غیر ملکوں سے تعاون کی اپیر کی جاتی ہے جاتی مناقص میں سرخ اور پیلے رنگ کی علامتیں کیوں لگائے گئیں سعودی عرب کے تمام شہر میں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں وائرس کے پھیلوں سے بچانے کے لیے تیجارتی مراقص آنے والے سارفین کے درمیان فاصلہ رکھا جا رہا ہے تیجارتی مراقص میں سرخ اور پیلے رنگ کی علامتیں لگائے گئی ہیں ہر علامت کے ساتھ انتباہی جملے بھی تحریر ہیں تاگہ سارفین کسی بھی جنگہ ازہام نہ کریں ادھر تائف شہر میں بھی بلدیا کے شبہ ہلکی جانے سے تمام صحت مراقص کو جرائم کش عدویات سے صاف کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے بلدیا کے مطابق کورونا وائرس کو پھیلنے سے بچانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر تیار کی جا رہی ہیں تربیت یافتہ عملے کو متعین کیا گیا ہے جو صحت مراقص میں جرائم کش عدویات کا سپری انتہائی بھاریک بینی سے کر رہے ہیں دوسری جانبی ریاض بلدیا کے جانب سے کرشیوں کے موقع پر شہرہوں کی مرمت کا کام کیا جا رہا ہے بلدیا کے ذرا کا کہنہ ہے کہ دو دنوں میں چواریس ہزار مربع میٹر کے رقبے پر کارپیٹنگ کی جائے چکی ہے ملتے ہیں دوبارہ نیک خبروں کے ساتھ